اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ٹواما سیریل کبھی میں کبھی تم جو کہ ابھی ریسنٹ ایئر وی پہ سٹارٹ ہوا تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی فرسٹ اپیسوٹ کے بارے میں تو یہ کہانی ہے افتحار صاحب کی فیملی کی افتحار مطلب جویچیک ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں ان کے ایک بیٹے کا نام ہے مصطفیٰ جو کہ فہد مصطفیٰ ہے اور ان کے دوسرے بیٹے کا نام ہے عدیل عدیل ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ لڑکا ہے اور دوسرا بھائی مصطفیٰ جو کہ بہت ہی عیاش قسم کا لڑکا ہے مطلب دوستوں میں گھومنا اٹھنا باہر رہنا اپنے کریئر کی کوئی فکر نہیں کچھ اس ٹائپ کا انسان ہے وہ مگر ہاں کمپیوٹر پر اس کی بہت زیادہ کمانڈ ہے اور دوسری طرف فیملی ہے شرجینہ کی شرجینہ جس کی شادی ہونے والی ہے عدیل کے ساتھ مگر عدیل کی باتوں سے وہ تھوڑا ڈسپوائنٹ سی ہو جاتی ہے کیونکہ عدیل کو صرف اپنا ہی خیال ہے اسے کسی کا خیال ہے ہی نہیں وہ صرف یہی کہتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں اور کوئی بھی نہیں مطلب آج کر ہر دوسرے رومے میں ہمیں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لڑکا ہی پرفیکٹ ہوتا ہے تو یہ شرجینہ کی تین بہنیں ہیں اور تینوں ہی بہت لار سے رکھی ہوئی ہیں اس کے باپ نے اور یہ ہے شرجینہ کی فیملی صرف تین بہنیں ماں اور باپ مگر بہت ہسی خوشی رہتے ہیں اور شرجینہ بہت زیادہ مہنتی لڑکی ہے ہمیشہ اچھے گریڈز لیتی ہے اور ٹاپ کرتی ہے پڑھائی میں بہت زیادہ آگے ہے ہاں مگر اس کے لیے اس کو ایک پڑھا لکھا انسان چاہیے تھا جیسے ہی عدیل کا رشتہ آتا ہے تو گھڑ والے اس کی مرضی کے ساتھ اس رشتے کو ہاں کر دیتے ہیں اب شادی ہونے والی ہے کچھ ہی دینوں میں تب شرجینہ کو تھوڑا تھوڑا اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ شاہد عدیل اس کے ٹائپ کا نہیں مگر وہ پھر بھی اگنور کرتی ہے کہ شاہد اس کی غلط فہمی ہو ابھی وہ عدیل کو اتنا جانتی نہیں دوسری طرف عدیل کی فیملی کی بات کریں تو مصطفہ روز کسی نہ کسی چکر میں کبھی تھانے اور کبھی کہاں پہنچا ہوتا ہے کبھی دوستوں سے جھگڑے میں بیزی ہوتا ہے اور عدیل اس کو گھر لے کی آتا ہے اور ساتھ اس کو اچھی خاصی ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے مگر یہاں پر کہانی میں ٹویسٹ تو اس وقت آتا ہے جب عدیل اپنے بوس کو بتاتا ہے کہ اس کی شادی ہے ففٹین ڈیس کے بعد جس پر بوس تو بہت زیادہ غصہ اور ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب تم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں نے تمہیں اتنی بھڑی پوسٹ کیوں دی میں نے تمہیں ہر جگہ پر آگے آگے کیوں رکھا میں نے ہر جگہ پر تمہیں ریفر کیوں کیا تو عدیل کا کہنا تھا کہ میری قابلیت کی وجہ سے ٹھیک ہے تم بہت زیادہ قابل ہو مگر میں تمہیں پسند بھی تو کرتی ہوں تمہیں آج تک اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتی ہوں تو لو جی عدیل کو یہ سب کہنا بھی تھا تو شادی سے پہلے تو کیا ہوگا اب شرجینہ کا عدیل تو پہلے ہی شرجینہ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا اور اب تو بوس کی بیٹی نے کہہ دیا ہے کہ وہ عدیل کو پسند کرتا ہے اور عدیل جتنا کلاسی لڑکا ہے ہمیں لگتا نہیں کہ وہ شرجینہ سے شادی کرے گا شادی تو وہ اپنی بوس کی بیٹی سے ہی کرے گا جیسے ہی شرجینہ کے گھر والے عدیل کے گھر آتے ہیں تو عدیل وہاں سے مور بنا کر اٹھ کر چلا جاتا ہے یہ چیز سب محسوس تو کرتے ہیں مگر اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ فیملی کا ایک بھڑا بیٹا ہے اور وہ فیملی کو چلا رہا ہے تو اسی لئے اس سے بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں سے سیدھا اٹھ کر عدیل چلا جاتا ہے اپنے بوس کے گھر ایک بہت ہی حبصورت پھولوں کا بوکے لے کر اپنی بوس کی بیٹی کو پیش کرنے اور ساتھ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے آج تک آپ سے کہا ہی نہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ بہت ہائی فائی فیملی کی ہیں اور میری فیملی بہت ڈاؤن تو ارتھ ہے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہ کہوں اور ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے مگر سچ میں میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں یہ کہہ تو دیا اس نے لیکن شرجینہ کا خیال ایک بار بھی نہیں آیا اور خود بوس کی بیٹی کو شادی کے لیے پرپوس بھی کر آیا تو مطلب اب ہماری شرجینہ کا کیا ہوگا یہ تو تھی فرسٹ اپیسوٹ کی سٹوڑی اب ہم بات کرتے ہیں آنے والی اپیسوٹ کے بارے میں تو آنے والی اپیسوٹ میں ہم دیکھیں گے کہ شرجینہ بلاتی ہے یہاں پر عدیل کو اور اس بات کا گلہ کرتی ہے کہ میرے گھر والے آپ کے گھر گئے اور آپ اٹھ کر چلے گئے آپ نے اتنا روڑ بیہیف کیا آپ نے کسی سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی تو عدیل یہاں پر شرجینہ سے کون سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو شرجینہ میرا اور تمہارا میچ بلکل بھی نہیں یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد ہمارے میں مس انڈرسٹیننگ ہو اور کچھ نہ کچھ غلط ہو اسی لئے میں ابھی ہی اس رشتے سے انکار کر رہا ہوں مطلب یہ کیا طریقہ ہے شادی سے کچھ دن پہلے رشتے سے انکار ساری تیاریاں ہوگی سارے کارٹ بٹھ کے ہر طرف خوشیاں ڈھولک اور یہ انڈ پہ کیا کیا لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا اب شرجینہ کا شرجینہ تو ابھی اپنی ریجیکشن برداشت ہی نہیں کر پاڑی اتنی اچھی لڑکی اتنی سولجی ہوئی اتنی پڑی لگی عدیل نے ایک منٹ میں اس کو ٹکرا دیا یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی فیملی کا اور اس کا کیا ہوگا ہاں مگر یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قسمت ضرور کھل جائے گی اور شرجینہ کے شادی اسی ڈیٹ پر ہوگی مگر عدیل کی بجائے مصطفیٰ سے جیسے ہی مصطفیٰ سے شادی ہوگی آگے ان کی زندگی میں کافی کلیشز آئیں گے مگر آہستہ آہستہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ محبت کرنا شروع ہو جائیں گے اور مصطفیٰ جو ہمیں دیکھنے میں ایک لاپڑ واسے انسان لگتا ہے نا اس کو شرجینہ بہت ہی زیادہ اچھا اور سلجا ہوا انسان بنا دے گی تو کس کس کو مصطفیٰ اور شرجینہ کی شادی کا انتظار ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا